موسیقی راجونی کے درہار علاقہ میں فوجی چھاونی پر اسکریت پسندانہ حملے تین فوجی اہلکار شہید گئی زخمی دو اسکریت پسندوں کے بھی ہلاک ہونے کی اطلاع چھے کلو میٹر کے علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی موہم شروع کر دی گئی درہال فوجی کیمپ پر جمعرات علل صبح ملیٹنٹوں نے فیرائن حملہ کیا جس کے سبب تین فوجی شہید ہو گئے جبکہ ایک میجر سمیت مزید دو اہلکار شدید طور پر زخمے ہوئے دریاسنا دو ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے ایڈیشنل ڈریکٹر جنرل آف پولیس جمہورینج مکیش سنگھ نے بتایا کہ مشتبہ ملیٹنٹوں نے پراغرار فوجی کیمپ کے اندر زبردستی گستے کی کوشش کی اس دوران گولیوں کا تباکتہ ہوا جس کے نتیجے میں دو حملہ آور ہلاک ہو گئے یومی آزادی سے قبر فوجی کیمپ پر حملے کے بعد جمہور کشمیر میں ہائی الارٹ جارنگ کر دیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق لاراجو کے راجوری کے درحال پولیس سٹیشن سے 6 کلومیٹر کی دوری پر واقع فوجی کیمپ پر جمعہ رات علال صبح جنگ جو انہیں فیدائن حملہ کیا جس کے نتیجے میں پانچ فوجی شدید طور پر زخمے ہوئے اگرچہ انہیں ادھمپور فوجی ہسپتال متقل درحال میں اسکریت پسندنا حملے کے بعد جمعہ کشمیر کے راجوری اور پانچ ازلہ میں ہائی الارٹ جاری پولیس نے زلہ پانچ کے مختلف مقامات پر سرچ آپریشن چلائے رکشہ بندن اور یومی آزادی اور امن ماحول میں قائم ہونے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں کڑے حفاظتی اقدامات پورے ملک کی طرح پانچ میں بھی رکشہ بندن کا تہوار جوشو خروش کے ساتھ منایا گیا زلہ جیل پانچ میں خصوصی پروگرام کا کیا گیا انعقاد سپریڈنٹ زلہ جیل پانچ نے نئی تاریخ رقم کی قیدیوں کی بہنوں نے اپنے سامنے بٹھا کر قیدی باہیوں راکیاں باندھ کر ان سے محبت کا اظہار کیا موسیقی 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 جو بھائی کی رکشہ کے میں بنائے جاتا ہے سبی کی رکشہ کے لیے ہی اچھار رہے ہیں اور یہ چھڑی آترا کے آج جو ہے یہاں جا مناج میں لازلے ہے کیونکہ رکشہ کے کھڑا سے چھڑی آتی ہے تین دن یہاں تک شردی پرچھڑی پاس رہ جاتا ہے خالد خان سر پنچ کینو کلائی انہیں کی پریس کانفرنس پنچائیت میں عوام کو درپیش مسائل رکھے انتظامیاں کے سامنے حل کرنے کیا مطالبہ پانی کی قیلت کو فوری پھالنا کیا گیا تو سخت احتجاج کا دیا انتبا اس میں عرصہ تین مینے ہو چکے ہیں ہماری ایک لفٹ سکیم جو کلانی کے اندر ہے جس کا ریس سیشن یہاں چکروں میں اور عرصہ تین مینے سے آپ کو گزائیں کہ تین مینے سے ہمارا پانی جو ہے یہ بان پڑا ایک تو اس کی موٹر کبھی موٹر میں فارٹ ہوتا ہے اس کو ریپیر کر کے لاتے ہیں تو پاپ میں فارٹ ہو جاتا ہے ثابت ہو رہی ہے ان کی تو میں زیادہ کچھ نہ کہتا ہوں میں ویڈیا پر شکر گزار اور میری آخری یہ مینے سرپانچ میں یہ یہاں پریس ریلیز کے دیت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل کا دن ہے اگر کل کے دن ہمارا یہ پانی کا رسٹور نہ ہوا پانی کے اگر کچھ نہ کیا تو ہم پرسوں یہاں ہے درنا جو ہے ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ کریں گے اور اس کی ذمہ دات جو ہے یہ یہاں کی ایڈمیسٹیشن بارتیا چنتہ پارٹی کے ہر گر ترنگا ریلیاں جاری پونچ میں برگیڈیر پریتم سنگھ کی آدھکار سے موٹر بائی ریلی برامت ہو کر سلو تری حد مطارقہ تک گئی کارکنان اور لیڈران نے کیا کرم جوشی کا اصحار آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ایک برسے پورا بھارت جو ہے آزادی کا پچھترمہ امرت محصصہ بنا رہا ہے اسی کے اپلکش میں آج بھارتیے جنتہ یوہ مورچہ نے بھارتیے سینہ کے ساتھ مل کر ایک ترنگا یاترہ جو ہے برگیڈی پریتم سنگھ مارکون سے لے کر جو ہے بھارت کے پاکستان ارکوپائن کشمیر کے سامنے جو ہماری بھارت کی پوشٹ ہے وہاں بے آکے جو ہے ہم نے جو ہے سبابت کی آئینے بھارت پرانانی کا ہمارا ایک سمکلب ہے تو ہمارا پارلیمنٹ کے اندر ہمارا ریزولوشن پاسکو ہے کہ یہ سبارہ ہے اس کو ہم نے لے کر رہے ہیں اور آج ہم سمکلب لیتے ہیں یہاں پر اگلا ہمنا ترنگا جنہا جو ہم بھی ہو جنہ کے اندر جڑھیں گے پارلیمنٹ کے اندر جو بھاسکو ہے اس کو ہم سمکلب کو پورا کریں گے ہم یہ ستیز کے نجام دے پوشٹ کی آوام کی عورتیں کہ جند ہی ہم اس پروریم کیلتا ہے اگلا جو بار آپ جو ترنگا جو ہے بیو جے کے میں لے رہے گے تو اسی سلسلے میں آج ہماری رہلی جو ہے جنہا سنونفی ادکا چوک میں پی ایچی کی پائپ لائن خستا پانی کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں دکت کا کرنا پڑ رہا ہے سامنا سماجی و سیاسی کارکنان نے کیا برہامی کا اظہار فوری مرمتی کا کیا مطالبہ کہا اس سے سڑک کو بھی ہو رہا ہے نقصان رامبن کے نیرہ علاقہ میں بادل فٹنے سے تباہی ماں اور بیٹی سیلا بھی ریلے کے ساتھ بہ گئی ماں اور بیٹی مہار کے علاقہ میں اپنے گھر میں تھی لا پتہ ماں بیٹی کی شناک شبینہ بیگم زوجہ شبیر احمد شیک اور ان کی بیٹی رضیہ بانو کے طور پر ہوئی دریاسنا جمہو سرینا شہراج مختلف مقامات پر پسیاں اور پتھر گرانے کی وجہ سے بند ہو گئی بھارتے جنرل پارٹی کے اقلیتی مورچہ کے صدر گرمیت سنگھ سراف نے بھی تیرنگا ریلی نکالی پارٹی کار کنانے کی بھرپور شرکت لوگ پری ہے جو پردان منتری آدھرنی نرندر بھائی موڈی جی نے ایک جو پچتروی سالگیرہ پہ ایک آزادی کا امرت ماہ اتصاب کا پروگرام بنایا تھا ہر گر تیرنگے کا پروگرام بنایا تھا اس کے اتحاد ہم نے آج یہ جو ریلی بھی نکالی اور جو ہر گر تیرنگا اپنے گھر سے جو شروعات کی ہے تو اسی کے چلتے ہوئے ہم نے جو ایک جو نعرہ لگا تھا پردان منتری جی کا ہر گر تیرنگا کشمیر ہو جا گواتی ہو ہر گر تیرنگا لہر آئے گا تو اس پروگرام کے اتحاد ہم نے آج یہاں پہ جو جنڈا چلایا ہے اور خاص ہم اس پچتروی سالگیرہ پہ ان شہیدوں کو اور کرانتی کاریوں ہم کو ضرور یاد کریں گے کہ جنہوں نے اس دیش کی خاطر بلیدان دیئے تو آج ہم پچتروی سالگیرہ جو بنا انجمن حیدری مہنڈر نے مہنڈر کے سنگالہ علاقہ میں یوم آشورہ پر جلو سے عذا برامت کیا عقیدت مندوں نے ماتمو گریا کر کے شہدائے کربلا کو کیا خراج عقیدت پیش بلیدان دیگرہ پہ چاہنے والے رسول عزبید رسول کے آئے ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر پیغمبر اسلام نبی کرم مطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیونکہ نواسے کی شہادت کے سلسلے میں خراج عقیدت اور اپنا تازیت اور تسلیت اور پیش کر رہے ہیں لہتواللہ یہاں پہ ایڈمیسٹیشن کا بھی بڑا اچھا انتظام رہا انہوں نے بڑا اچھا کوپریٹ کیا ہم گھنے دیکھیں موسیقی موسیقی